تو دوستو ایک باری فیر آپ کے لئے لے کر آگیا ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آت کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس جو پین کارڈ ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے آپ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پین کارڈ جو ہے آپ کا اوریزنل بنا ہوا ہے یا فیک بنا ہوا ہے دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کسی سینٹر پہ غلط چلے جاتے ہیں اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پین کارڈ ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ گورنمنٹ تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو ایسے میں آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پین کارڈ ہے وہ اوریزنل ہے یا فیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا تو آپ ویڈیو میں جو ہے سریسلے کے اند تک بنے رہیے گا تو دوستو پین کارڈ کی جو ڈیٹیل ہے اس کو ویڈیفائی کرنے کے لیے آپ کو سیمپل آپ کو آپ کا جو براؤزر ہے گوگل کروم اس کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو گورنمنٹ کی جو افیسیل ویب سائٹ ہے اس کو آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد دوستو جو پہلا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا انکم ٹیکس کا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ایڈ آ گیا ہے تو اس کو آپ کلوس کر دیجئے گا اس کے بعد دوستو اس کو آپ کو جو ہے desktop mode میں جو ہے open کر لینا ہے دوبارہ سے ایڈ آ گیا دوستو یہاں پہ میں اسے کلوس کر دیتا ہوں کلوس کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنے left hand میں جو ہے یہاں پہ verify your pen detail آپ کو ایک option دکھ رہا ہوگا تو اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اب آپ کو اپنی جو pen card کی جو detail ہے وہ سب یہاں پہ آپ کو فیل کرنی ہے آپ کو اپنا نام اور پین کارڈ کا جو نمبر ہے اس کے بعد آپ کو اپنی date of birth اور نیچے آپ کو یہ capture ملے گا اس کو بھی آپ کو فیل کرنا ہے تو میں فٹا فٹ سے سب کو جو ہے فیل کر کے آپ کو جو ہے اگے کا پروسس بتاتا ہوں تو دوستو میں نے یہاں پہ جو ہے اپنی پوری detail جو ہے یہاں پہ فیل کر لی ہے یہاں پہ جو ہے میں capture ڈال رہا ہوں اور capture ڈالنے کے بعد دوستو میں یہاں پہ اس کو جو ہے submit کر دوں گا تو فٹا فٹ سے جو ہے میں اس کا capture ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ کو option دکھ رہا ہوں submit کا submit کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ pen is active and the detail are matching with pen database تو دوستو اگر آپ کے جو detail فیل کرنے کے بعد یہ چیزیں یہاں پہ لکھی بھی آ رہیے تو آپ کا جو pen card ہے وہ original ہے اور اگر یہ detail نہیں آ رہیے لکھی بھی تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑ بڑ ہے اور آپ کو جو ہے government کے جو center ہے وہاں پہ جا کے دوبارہ سے جو ہے اس چیز کو apply کرنا پڑے گا یا وہاں پہ جو ہے آپ کو اس چیز کی جو ہے inquiry کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی pen verification کی پوری detail اگر آپ کو یہ information پسند آئیے تو اسے like share اور comment ضرور کرنا باقے دوستو ملتے ہیں next video میں دھنے وال